فرماتے ہیں سی سیگار کی تے سب ہورا تے منگل کا عمر کھلیا آج جنجاں کا لارا آیا من من رکھو کھلیا آج جنجاں کا کس کا لارا ہے جنجاں کا بارات کا بارات کا آجاتے دولے کی ایک جنج ہوتی ہے ایک بارات ہوتی ہے یہ نہیں کہ گجرات کی کسی گلی سے دولہ نکلے کوہنگلی سے اسی باراتیں آنیں دولے کی پارات ہو گئی اور وہیں کشمیل فرماتے ہیں آج ایک جنجاں انہzczہ آیا یا اب میکنین آپ تو خوف کے بادشاہ ہیں آپ تو عدد شناس ہیں آپ ہی کے لئے کہیں آج جنجاں کا لارا ہے لکھیں آج جنجاں کا لارا ہے پر وہیں کشمیل فرماتے ہیں سیر سیگار کی تے صرف مدرہ آیا تے مندر دوامے تھلیم آج جنجاں کا لارا آیا اے رومی کشمیر یہ جنجے کیوں کہا رہے ہیں فرمایے یہی کہ تمہیں بتانا چاہتا ہو کہ یہ وہ نبی ہے یہ وہ اللہ ہے یہ وہ دلہ ہے کہ آدم سے لیکن اللہ کے سارے نبی کسی دلہ کے سیر دعنے کے لئے دنیا میں تشریح اس لئے لکھا ہے مل مل رکھو دلی قبیلہ منوسات کی بشیوں میں حضور کی نام پیش کی یہ انہوں نے اپنا نظرانے محمد پیش کیا قریب کھڑیے قبیلہ بنو نجار کی بشیاں انہوں نے جو شید پھرا وہ میرے موز کے متعلق ہے بنو نجار کی بشیاں کہتے ہیں تعلیٰ بدر علینا من صحیح کی بشیاں و جبت شکر علینا مان دعا للہ دائی اور بنو نجار کی بشیاں کہتی ہے کہ وہاں اپنا محمد نامو بناتو نچاری وہاں اپنا محمد منچاری اسی قریب کوم انصار دیا جد جان نبی تو جاں دوستہ تیری بول ہے کہ یہ وہ تمہاری بات ہے بات دیا ہم مرد ہیں ہم کیسے کہیں تو اس عقیدے سے اس نظریے سے کہلیں کہ یہ ہماری نماؤں کا عقیدہ ہے صحابیات ہماری نمائے ہیں ہم اپنی جسمانی ماؤں کی گاہ نہیں پرداشت کر سکتے ہیں روحانی ماؤں کی گاہ نہیں پرداشت کر سکتے ہیں ہماری روحانی ماؤں کا سبق ہے اسی قریب کوم انصار دیا جد جان نبی تو انہوں نے خالی دعوانی کیا بلکہ انہوں نے محبت کر کے دکھائی ہے انہوں نے محبت کر کے دکھائی ہے میرے آقا میدان جنگ سے واپس آ رہے ہیں ایک صحابیہ راستے میں کھڑی ہے اور یہ وہ ہے جن کے گھر کے تین فرد میدان جہاد میں شہید ہو چکے ہیں باپ بھی شہید ہو گئے ہیں بیٹا بھی جنگ میں شہید ہو گئے ہیں اسی جنگ میں باپ بھی بیٹا بھی اور پوتا بھی یعنی وہ صحابیہ کے باپ ان کے شہید ان کا بیٹا تین محبت میدان جہاد میں شہید ہو چکے ہیں وہ مدینہ مورہ کے دانے راستے پہ کری ہیں اسلام کی نشکر آ رہا ہے صحابیہ دوسرے سے کہتے ہیں جب اس صحابیہ کو پتا چلے گا میرا باپ حامد اور بیٹا شہید ہو گئے اس کے دل کی حالت کیا ہو گئی نشکر تریب آیا ایک صحابیہ آگے پڑی کہا آپ کا باپ شہید ہو گئے ہیں صحابیہ نے کہا باپ کو چھوڑو یہ بتاؤ حضور کیسے ہی ہے دوسرا صحابیہ آگے پڑھ کے کہتا ہے تمہارا حامد شہید ہو گئے ہیں شہر شہید ہو گئے ہیں صحابیہ کہتا ہے شہر کو چھوڑو یہ بتاؤ حضور کیسے ہی ہے دوسرا آگے پڑھ کے کہتا ہے تمہارے بڑاپے کا سہارا جوان بیٹا شہید ہو گئے ہیں صحابیہ کہتا ہے بیٹے کو چھوڑو یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے باپ کی شہر کی اور بیٹے کی شہادت کی خبر سنی اور سب سے بیٹے آگے کہا کہا سب کو چھوڑو یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں حضور کیسے ہیں اچانک حضور سامنے آئے وہ صحابیہ نے حضور کو دیکھا تو ایک آئیڈیل چھوڑا کہا ارجیا یا رسول اللہ کلوں مصیبہ دن باٹو کا چھوڑا لن حضور جب آپ سلامت ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے سلامت ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے اللہ کچھ سلامت ہے اللہ کچھ سلامت ہے اللہ کچھ سلامت ہے بہت نبی قبول ہے رہان عشق مستحہ سلن جبی مضور ہے ششن عید بلاد و نبی حضور میدانے جہاں کی طرف جا رہے ہیں ایک صحابی آراستے میں چھ مہینے کا بیٹا لے لیے کریں آپ جانتے ہیں چھ مہینے کا بیٹا سیترہ بیٹھ نہیں سکتا اور ماں باپ دل میں درجم و دفعہ کچھے کا مو چھوٹ دیں چھ مہینے کا بیٹا ہے حضور کے آراستے میں کریں حضور قریب آئے یہ رسول اللہ میرے بیٹے کو بھی مجاہد بنا کے ساتھ لے جائے میدانے جہاں میں لے جائے حضور نے فرمائی یہ چھ مہینے کا بیٹا ہے یہ میدانے جہاں میں کیا کرے گا یہ رسول اللہ جن کے جوان بیٹے تھے اور ماں نے تو بیٹے آن کی بارگاہ میں پیش کر دی اور میرا کوئی جوان بیٹا ہوئی نہیں اور دل میں خواہش ہے میں بھی شہرین کی ماں بڑھوں میرا بیٹا بھی انہوں سے رسالت کے لیے قرآن way of thinking دیکھیں سوچ کم ہے میرا یہ چھ مہینے کا بیٹے ہے جلے اسے ہی ساتھ لے جائے حضور مذکر آئے اور میں چھ مہینے کا بچہ میدانے جہاد میں تلوہ چلا نہیں سکتا نیزہ اٹھا نہیں سکتا تیر چلا نہیں سکتا کی کرے گا کیا ہزاروں سلام ہو صحابیہ کے اندازے وفاق پر اندازے محبت پر عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی جانتی ہوں کہ چھ مہینے کا بچہ میدانے جہاد میں تیر چلا تو نہیں سکتا پر جو تیر آپ کی طرف آئے اپنی چھانی پہ کھا تو سکتا جو تیر آپ کی طرف آئے اپنے لئے ڈھال بنا لیجئے حضور مستقر آئے فرمایا میں ماں اسے بچے چھینانے کے لیے دینا ہے تو چاہتی ہے شہید کی ماں بنے اسے دین قیلم سکھانا عالمی دین بنانا میدانے نیچر میں میں تو نے شہید کی ماں کہکے پڑھو اس حوالے سے آخری روایہ کا تر پچھا رہا ہوں اور یہ تو بڑی مشہور صحابیہ ہے بی بی کم میں ام آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میدانے عوض میں آئی عوض کی جب میں شامل ہوتی وہاں مجہدین کی انہوں نے خدمت کی ان کے چار جہانوں بیٹے تھے اور یہ میدانے جہاد میں چار بیٹوں کو لے کر اُدھری ہیں اور بیٹوں کو میدانے جہاد میں پہ بیجنے سے پہلے سوال نے کھڑا کی ہے کہا ام امارہ کے بیٹے ہو میرا دودھ پیا ہے اب دودھ کا ادا کرنے کا مقتہ پہ آئے کابو دیکھو کافر حضور کے چہرے کا نشانہ لے کے تیر چلا رہی ہیں ان کی کافروں کی کوشش مانگلہ حضور شہید ہوگے تو ہن جنگ جیتے جائیں گے کابو دیکھو کافر حضور کے چہرے کا نشانہ لے کے تیر چلا رہی ہیں تو انہیں امارہ کدود بھی آیا ہے جاؤ میرے نبی کے سامنے دیوار بنا کے کھڑے ہو جاؤ اپنی شادیاں دان بنا کے کھڑے ہو جاؤ اور ربط تھا کونی تھی میرے نبی کے چہرے تک نہ پوچھ رہے پائے اور اگر تمہارے ہوتے ہوئے کوئی دیر میرے نبی تک پہنچا تو میں تمہیں اپنا دو دنیں بخشوں کی میں تمہیں اپنا دو دنیں معاف کروں کی اور ان کے جبان بیٹے حبیر برزین کو مسلمت عذاب نے شہید کی ہے یہ بھی ایک طبیل واقعہ ہے پڑے مظلومانہ ناظرم کی شانت لی مسلمت عذاب چھوٹا نبی خلاف صدیقی کے دور میں اسے کیسے گرداب مت پوچھایا گئے مسلمت عذاب نے حبیر برزین کو گرفتار کی ہے ستون کی ساتھ ماندہ کہا کہ میرا کلمہ پڑو مجھے نبی مانو جناب حبیر نے کلمہ نہیں پڑا اس نے ہاتھ کٹوا دی پیر کٹوا دی پھر کہا کلمہ پڑو مجھے نبی مانو ورنہ میں تمہارے پورے وجود سے گوشی گوٹیاں اترواں گا اور ہڈیوں کو ڈھنگا کروں گا حبیر برزین نے کلمہ سناب پڑا جلاب آپ یہ پڑے اور جسم سے پوشت کاٹ لڑے ہیں باغو ننگے ہوگے سینے کی ہڈیاں ننگی ہوگیں کہ روح جسم سے پرواز کردی چامیش شہادت موشہ دی ان کی واقعیتی بھی امہ ہمارا بڑی ہو چکی ہے اور مدینہ منورہ کی گلیمے لاتھی کے سہارے چل رہی ہیں جسم راشے سے تھر تھر کام رہا ہے کمر چک چکی ہے اے صحابی آگے آئے کہاو میں ہمارا جانتی ہیں آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے حدیم کے ساتھ کیا ہوا ہے بوری ماں نے دونوں ہاتھ لاتھی پر رکھے جسم جھر جھر کام رہا ہے اور لذفتے ہوئے ہوتوں سے کہا کہا صحابی رسول بتاؤ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے بتاؤ حدیم کے ساتھ کیا ہوا ہے صحابی نے بیان کیا تمہارے بیٹے کو گرستار کیا گیا پہلے اس کے ہاتھ کاٹے گئے پھر پیر کاٹے گئے پھر پورے بجوز سے گوش کی گھٹنیاں اتاری گئے جب یہ ظلم بیان کیا گیا تو صحابی نے کہا صحابی رسول پھیر جاؤ زرا روح جاؤ بخمجی تنا بتاؤ کہ جب میرے بیٹے کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا تھا وہ کرما کس کا پڑھ رہا تھا وہ نام کس کا لے رہا تھا صحابی نے کہا بیبی مبارک ہو تیرا بیٹا دنیا سے جاتے ہو میری ختم المرسلی کا قرمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گیا ہے امام الانبیاء کا نام کر دنیا سے گیا ہے جب مانے بیٹے کی بہادری کا ذکر سنا پہلے جس کا پڑھ رہا ہے کمر چھوکی ہوئی ہے اب لاتھی کو پھینکا ہے اور سینا نکال کے گھری ہوئی اور سمایہ فر اللہ ہے رہادری جونے اردہ تو ہو اللہ کی عصد کی قسم ہے میں نے اسے جب دودھ پھلایا تھا تو آج کے دن کے لئے دودھ پھلایا تھا میں نے بیٹے کی پردش کی جوان لیا تھا کسی دن کے لئے دودھ پھلایا تھا کہ میرا میرنہ ناموں سے رسالت کے لئے اپنی جان پیش کر عصد گوڑیاں کو منصار دیا جن جان نبیتوں صحابہ اکرام کی وفاق کے تسکروں سے کتابیں پڑی ہیں لائبریریاں پڑی پڑی ہیں ایک محصر میں تو تفصیل کے ساتھ ان تمام واقعات کو بیعب نہیں کیا جا سکتا میں نے آپ کے سامنے چنچ گڑیاں صحابہ اور صحابیات ان کے انداز محبت کے چند ایک واقعات آپ کو سنا ہے جب تک یہ پیوام آپ تک نہ پہنچاؤں میں سوچتا ہوں کے موضوع نامکمل ہے صحابہ اکرام حضور کے ساتھ وفاق کر کے عظمتوں کے رخصتوں کی عظیم مقام حاصل کرتے ہیں جس دور میں حاصل کی گزار رہے ہیں یہ دور وفا رسول کے تقاضی کرتا ہے ابھی آپ نے نام کشیر سنا تیری نسکت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچا رہے ہیں میری اور آپ کی خوش قسمت ہی ہے کہ ہمیں امام الربیہ کی محبت کے لیے کچھ قدرات نصیب پوری ہیں ورنہ حالات آپ سے بہتر جانتے ہیں اس وقت دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں اور یا انگر وفاہ شیخ رائد سلاب آیا ہوا ہے جو ہمیں دن کے کی طرح بہا کے لے جا رہا ہے بے دینی اس قدر پھیل چکی ہے سینے تاریخ ہو چکے ہیں سینے پیران ہو چکے ہیں آج پیار دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں زمانہ کیا کچھ تاریخ ہے اور میری اور آپ کی خوش قسمت ہی ہے اللہ نے ہمیں کس کام کے لیے چھوڑا ہوا ہے کہ آؤ میرے محبوب کا ذکر تم کرتے جاؤ کنا تمہاری میں بخش کرتے میں اس محبت کا پیغام آپ تک پہنچا کر پاتھتم کر رہا ہوں آلہ حضرت عظیم و برکت و جدد دین و ملن اشار رحمد اللہ خان علیہ الرحمت الرحمان آپ نے نظیفہ دیا ہے آپ فرماتے ہیں اگر اپنا ایمان بچانا ہے یہ ایمان کی حلاوک حاصل کرنی ہے تو اپنا ایمان حضور کے قدموں میں رکھت ہو دیکھیں چاروں طرف سے آج ہی چل رہی ہو تو ہاتھ میں چراب لے کے چلنا بڑا مشکل ہو مجھے نہیں کٹا ہے آپ چراب کے اوپر شیشی کا فرمو سکتے چراب محفوظ بھی ہو جائے اور روشنی بھی دیتا ہے یہ وظیفہ ہے آج کی محفل کھا اس وقت چاروں طرف سے آدھیا ہے احبارات اٹھائیں تو فہاشی ٹیلویجی نہ کریں تو بہر بے حلاب پروگرام سودی نظام کناہ کا محفوظ شیطان ننگ کا رستہ رہا ہے چاروں طرف سے فتنوں کی آدھیا ہے اور ان آدھیوں میں ایمان کا چراب لے کے چلنا بڑا مشکل کام ہے پھر بلے شاہ حضوری دی کہتے ہیں یہ دنیا دل کا نبیرہ آئے تھم تھم پر برو اندھیرہ آئے اور اندر میں کھو پر آئے یہ بڑا مشکل ہے ایمان کا چراب لے کے جائے بلے لے کے قائدات فرماتے ہیں ایمان کے چراب کو فتنوں کی آنیوں سے پچھانا ہے تو اس کا ایک ہی وزیفہ ہے ایمان کے چراب کے اوپر محبتِ رسول کا فانوز کر دیں وہ چراب محفوظ بھی ہو جائے گا اور روشن بھی دیتا لیے گا یہ بڑا ناوکت ہو رہے ہیں اس دور میں ایمان بچا ہے تو حضور کی نگاہِ شکت سے آئیں آن حضور کی باتو ہمیں اس طرح ساتھ کریں گا رسول اللہ ہم آپ کی ذکر کی محفوظ سجاتے ہیں ہم تابعیدار ہیں آپ کی محبت کے ہماری محبتیں گھوٹی ہیں آپ کی ذات ورور ورہ ہیں ہم اس لائق نہیں کہ آپ سے محبت کی طابع کر سکیں بس آپ ہی نہیں باتے رہے ہیں آخری وقت ادنک کلمہ آتا فرمان آمین آمین تو سارے کیا آمین بعض عامال ایسے ہیں جن کی نحسن موت کے وقت ظاہر ہوتی ہیں اس وقت ہم گفتگو کرتے ہیں لیکن جو کام اوپر فرشتے بیٹھیں کرام کاتبین ہی یہ نہیں بہتے اور جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے بھی کلام کرتے ہیں فرشتے بولتے ہیں اگر تمہاری بوری محفروں میں جانے والا ہو تو فرشتے کہتے ہیں لانگ دھو تجھ پر خود تو گناہ کی محفروں میں جاتا تھا ہمیں بھی گناہ کی بدلو سنا تھا اور اگر بتا اچھی محفروں میں جانے والا ہو تو فرشتے کہتے ہیں مبارک ہو تجھ پر خوشحابری ہو تمہیں خود بھی ذکر کی محفروں میں جاتا تھا ہمیں بھی محفروں میں لے کے جایا تھا ان محفروں کی پرکات موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفروں کی پرکات آئینا سال اس محفر کے آنے تک ہمیں پورا سال بیش اگر بیش اگرہ یقین یعنی حضور کی توجہ ہو سارے زندگی حضور کی توجہ پر گزرے تو زندگی ہے پڑنا بھی شر زندگی ہے زندگی حضور کی توجہ پر گزرے تو زندگی ہے برنا از زندگی سے بہت بہتر ہے اور یہ بھی سنیں ہم حضور کی باتوں میں سلاسکر رہے ہیں ہمیں حضور کا بننا نہیں آتا حضور کو کرم موازی کرنا آتا ہمارے مقامے میں تو دیر ہو سکتی ہے حضور کے پہنچنے میں دیر ہو سکتی ہے دیکھیں ماں باپ بڑی محبت کرتے ہیں پر ماں باپ بھی اسی بیٹے سے محبت کرتے ہیں تو کما کے گھر لاتا ہے تو کما ہو ماں باپ اسی سے محبت کرتے ہیں تو ماں باپ بڑت کرنے والا ہر ماں بردار ہو نافرمان بیٹے سے محبت نہیں کرتے پر حضور کیسے قریب نماز ہیں ہم جیسے نافرمانوں سے بھی میرے دعا آئے اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ کی پادب حاضریتہ علماء سے ظاہرین سے پوچھیں جو زیارت کر کے آئے ہیں آج بھی کوئی ظاہر جانے والا ہے جائے تک کوئی ایک پر سارے تظار رسول میں تو بیٹھے گئے اور جو مسجد نگری کی پرانی تعمیر ہے وہاں چھوٹے چھوٹے لوئے کے گیٹ لگے ہوئے ہیں ایک دروازے پر حضور کی حدیث دیکھی ہوئی ہے علماء سے پوچھیں قبائر کا مانا کیا ہے فرمایا بڑے بڑے قناہداروں کے لئے میری شفاق ہے تمہیں جو قبیرہ گناہ کرنے والے لئے جو قبیرہ گناہ کرنے والے ہیں جو بڑے بڑے قناہدار ہیں میں ان کا شفی بنا کے بیجا گیا ہو میں ان کی شفاق کروں گا اور آگے سنیں منہ کی حدیث پرے مجھنے جاں فضا سنیں آگے آئے گوانچے اکدس کی طرف وہاں پر رکھا ہے محمد الرسول اللہ سادقالباد الامین پیچھے خوشحبری ہے پیچھے نشارت ہے پیچھے تسلی دیتا رہی ہے شفاقی لیالی قوائل ملکم بڑے بڑے گھنگاؤں کے لیے میری شفاق ہے آگے لیکن محمد الرسول اللہ سادقالباد الامین سجدہ آمینہ کا لال جو بڑا کرتا ہے اسے پورا بھی کر کے دیتا ہے پیچھے حدور ماتا کر رہی ہے اور آگے کہا جاں ہے جو ہم ماتا کرتے ہیں اسے پورا بھی کر کے دیتا ہے اس لیے میں نے کہا بڑے بڑے کونہ گار ہوتی بڑی مشکور حدیث ہے مشکات کی حدیث ہے امام الانبیاء قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے مطالب آیا آپ کو حضور میں تلاوت کیا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بات میں ہمیں اس کرتے ہیں یا اللہ یہ میرے امتی ہے میرا حضوری ہے جو میرا حکم مانتا ہے جو میرا حکم نہیں مانتا وہ میرا نہیں ہے پھر حضور اس لما ایسا علیہ السلام سے مطالب آیات کو تلاوت کیا ایسا علیہ السلام از کرتے ہیں یا اللہ یہ میرے امتی تیرے بندے ہیں چاہے عذاب دے چاہے صواب دے کیونکہ تیرے بندے ہیں چاہے عذاب دے چاہے صواب دے امام الانبیاء نے دونوں کو افضی اللہ صلحلی کھائیات کو پڑھا ابراہیم علیہ السلام از کرتے ہیں یا اللہ میرا وہ ہے جو میرا حکم نہ دکا ہے جو میرا حکم نہیں نالتا وہ میرا نہیں عیسیٰ علیہ السلام اچھ کرتے ہیں یا اللہ میرے امتی یہ تیرے بندے ہیں چاہے عذاب دے چاہے خواب دے امام والنبیاء کی چشان مقدر سے ہم سو بے رہے ہیں اور حضور روح کے کہہ رہے ہیں امتی امتی یا اللہ وہ پہلے نبی ہے جو کہتے ہیں چاہے عذاب دے چاہے خواب دے پر میں تو تیرا رحمت والا پہ مندر ہو یا اللہ جو نیک ہے وہ خارج تو رکھ لے جو گندے گندے ہیں وہ خارج میرے دامنے گرم میں عطا یا اللہ یا صورتہ یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی بس کلخواہ حدیث کی آخری سننے اسی پر پوچھتے 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 ہوں یہی آج کی بنا فیڈیو روان کا پیغام ہے حضور رو رہے ہیں حضور رو رہے ہیں جب حضور روئے تو جب ہی میں حضور کی بات کا میں آیا عرض کے یا صور اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے ماں یوگی کا محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں اللہ تو دنوں کے حالات بھی نہ تہلیموں بزادی سننے سمیہ و بسیر ہے اللہ دیکھ رہے ہیں پر پوچھتے ہو رہا ہے ماں یوگی کا محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں اسے کی بھی پتہ چلا حضور روئے تو جبریل کی بھی دھوڑ لگ جاتا ہے حضور روئے تو کارشید لے جاتا ہے کیا خیال ہے جبریل کی دھوڑ لگی ہے ہضور روئے عرض شہد جائے حضور روئے تو این نیاز میں پوچھتا ہے ماں یوں کی کا محبوب کیوں رو رہے ہیں حضور روئے عرض شہد جائے حضور روئے جبریل دھوڑ پڑے یہ اومتی کی ایسا ہے جو نبی کے رونے کا ذکر سنے دل پھل بھی اثر نہ لي محبوب کیوں رو رہی ہے عرص کے جبریل مجھے اپنی امت کے کونہ یاد آ رہی ہے جبریل واپس کے یا اللہ تیرا محبوب امت کی غم میں رو رہا ہے اللہ نے سرمایا میرے محبوب سے کچھ ہو ہمیں باتا نہیں کیا والا سوف ایوہ دی کردو کا فتح لگا ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ ہم راضی ہو جائے گی جبریل حضور کی بات یا صلی اللہ تعالیٰ نے آپ کو باتا کی یہ والا سوف ایوہ دی کردو کا فتح لگا صاحب اکرام نے اس کیا یا رسول اللہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے آپ کب راضی ہوں گے آپ کتنے پر راضی ہوں گے سارے گفتگو کا نچو رہا تک پہنچا رہا ہوں یا صلی اللہ آپ کتنے پر راضی ہوں گے وہ گم سمتا ہمائے گا کیا ہمائے گا یا رسول اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا سنیں حضور نے فرمایا صحابہ جب تک میرا ایک عمدی بھی دوزر میں ہے میں اپنی رضا نہیں دوں گا میں یہ بھی کہوں گا یا اللہ میرا حضرت جب تک اپنا آخری عمدی بھی دوزر سے جنت میں نہیں لے جاتا میں اپنی رضا نہیں دوں گا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے اللہ میں اپنے پاہ نہیں ہوں یہ ناس ہوں لینا میں پھر ناس میں بیٹھے ہوئے تھے عاشقِ حضور سنی پرین بھی صحیح رکیتا تھے یہ ناک مہتھان یہ ناک پڑھا تھا سیاہ پوٹ میں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد اللہ نے اکلام سنا اسے کہا فرمتی دوشے ہیں جو پڑھ لینے دو پھر ناک مکمل کرنا اللہ نے اکبال مائک پر آئے اور یہ شیر کہا جو میرے سمودوں کی متعلق ہے اس حضیث کی متعلق ہے اللہ نے اکبال کہتے ہیں تحجن کی جاہ ہے کہ فردو سے عالی بناے خدا اور بسائے محمد سبحان اللہ تحجن کی جاہ ہے کہ فردو سے عالی بناے خدا اور بسائے اور تماشا عدب ہے تماشا عدب ہے کہ جہنم کی آدش لگائے خدا اور بجائے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے اسی جو نہ یاد رکھیں اس دور میں حضور کو راضی کر لیں آگے میں بہت ہی ہوتے ہیں اس زندگی میں حضور کو راضی کر لیں اگلی زندگی میں اللہ آپ کو راضی کر دیں میں نے چھتگڑیاں آباباب کے سامنے ان کو شہران مصطفیٰ کا اندازِ محضر کو بیان کیا ہے یہ موضوع رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ ان کا ذکر سنیں سالحین کے ذکر سے پششاہ کے ذکر سے دلوں کو عشقی کے حیرت مل جاتی ہے بارے دیگر دعا دوں ہوں جس دعا سے کسی مشروع کی تھی اللہ تعالیٰ ان سچے عاشقوں کا صدقہ ان عصروں کا صدقہ ہمیں نقروں پر بھی کرن فرقائے ہمیں بھی حضور کی محبت کی خیرات جو محمد الرسول کا غزانہ اصلاف کے سینوں میں تھا اس کی بچ جلد اللہ ہمیں بھی رکھا بارے دیگر دعا دوں ہوں اللہ تعالیٰ بزمان دوستوں کو اپنی عبادہ سے خیرے قصیر عطا فرمائیں اس خوبصورت میں اصلاف کے توسع سے اللہ تعالیٰ دو جہاں میں سچی عزتی عطا فرمائیں آمین سمہ آمین مما علینا اللہ 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 اللہ